یہ بریکنگ نیوز شازیہ پر کر دیا ہے اٹیک سویٹی کی ماں نے شازیہ کو بچاری کو اب کون بچانے آئے گا شازیہ جو رہتی ہے باہر شازیہ کی ماں تو پہلے سے ہی رشتے کے لیے انکار کر رہی تھی کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ موسن کا ماتا نہیں ہے موسن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ میری بیٹی کو کس طرح خوش رکھے گا دوسری سائٹ پر بریکنگ نیوز یہ آ چکی ہے کہ موسن کی ماں پہنچ گئی ہے عالم بابا کے پاس اور اس عالم بابا سے کہہ دیا ہے اگر موسن کی اور شازیہ کی ہوگی لڑائی نکاہ کے بعد تو موسن یہی رہ جائے گا اور وہ باہر نہیں جا سکے گا تو یہ بہت بڑی ایک مسئلہ بن چکا ہے عالم بابا نے بتا دیا موسن کو کہہ دو شازیہ کے ساتھ اس گھر میں مت رہنا جہاں اس کی ماں اور شازیہ کی بیٹی اور اس کا پورا خامدان رہتا ہے اس کے اندر اس کے بھائی بھی رہتے ہیں شازیہ بھی رہتی ہے شازیہ کی ماں بھی رہتی اور شازیہ کی ایک بیٹی بھی رہتی ہے بابا عالم نے کہہ دیا سویٹی کی ماں کو کہ اس کو منع کر دو کہ اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا دوسری سائیڈ پہ لڑکی مان چکی ہے موسن کی باتوں میں لڑکی آ چکی ہے بابا عالم نے کہا تھا کہ تمہیں میں یہ تویز دوں گا اس کو جا کے کسی بھی اونچی جگہ پہ رکھ دینا تاکہ جو ہے شازیہ جو موسن اس کو کہے گا شازیہ اس کی بات مانتی رہے گی مانتی رہے گی اور مانتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ بابا عالم نے اور بھی بہت کچھ کہا اور سویٹی کی ماں بولتی رہی بولتی رہی اور بہت پریشان رہی اس وائس کو غور سے زور سے تو وہ لوگ بول رہے ہیں غور سے سنیے گا اس کے اندر اس کے اببے کی بھی آواز آ رہی ہے اببا میز ڈیڈی ڈیڈی میز فادر فادر کی بھی بیچ میں آواز آ رہی ہے پوری فیملی پہنچ گئی ہے بابا عالم کے پاس شازیہ کے لیے جادو ٹونا کرنے کے لیے کچھ دن پہلے ہی انہوں نے لگایا تھا الزام شبانہ آنٹی کے اوپر کرتی ہے شبانہ کالا جادو اب بتاؤ بچو یہ کیا ہو رہا ہے آج کی ہے بریکنگ نیو شبانہ آنٹی پہ جو لگائے الزامات وہ ہو گئے سب غلط لیکن اب جو الزامات نہیں ہیں سچ ہے اور حقیقت ہے پروف کے ساتھ وید پروف دکھایا جا رہا ہے اور سنایا بھی جا رہا ہے آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے میری ویڈیو پہ اور میری ویڈیو میں سنایا جا رہا ہے ان لوگ کی باتیں ان لوگ کی آوازیں اگر کوئی یہ کہہ دے بھئیے تو اب سویٹی کی ماں کی آواز نہیں ہے یا پھر موسن کی آواز نہیں ہے موسن کی آواز تو ابھی ہم نہیں سنائیں گے کیونکہ موسن کو ابھی ہم اس چیز سے دور رکھیں گے کیونکہ پہلے موسن کو کیا گیا استعمال امبر کے لیے نکاح کروا دیا امبر کے اور اس کی ماں کے لیے سسکرائبر اور اس کے بعد جب لگا ان لوگوں کو ہمارا چلا گیا ہے سسکرائبر بہت اوپر اور نوٹوں پہ نوٹ چھاپ لیے گئے ہیں تو اس نکاح کو بھی تڑوا دیا گیا دوسرا جال بچھا دیا گیا پر دوسرے جال سے پہلے سویٹی موٹی لہورن ہمیں یہ بتا دو کیا تم نے جو کہا تھا امبر کے لیے شبانہ آنٹی کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے کیا وہ سب سچ تھا یا نہیں نہیں تھا تو آ جاؤ اور آ کر بتا دو تم کو تو بولنا بہت اچھا آتا ہے سویٹی 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 ٹی 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 اب ٹی کی اس میں ٹی میں جانا جو بچے صبح صبح جاتے ہیں باتھروم میں وہ وہاں پہ جا کے ٹی ٹی کر کر آتے ہیں جو اب بن چکی ہے پوری سویٹی یس کائز بلیف می کیونکہ ابھی آ رہی ہیں دھماکے دار نیوز بریکنگ نیوز اس چینل پر بنے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا مزہ بہت آنے والا ہے زکیہ کوئین کسی سے ڈرتی نہیں ہے ڈراتی ہے یس کائز وہ بہنیں ڈر گئی زکیہ کوئین نہیں ڈرے گی زکیہ کوئین تو بعد کی تہہ تک پہنچے گی اس کے لیے زمین بھی کھوڈ نہیں پڑے تک کھوڈیں گے کھوڈ کے پروف لائیں گے اور دکھائیں گے اور اب میرے بہن بھائیو جو میرے سسکرائیبر ہیں شبان آنٹی کے سسکرائیبر ہیں اور دوسری ساڈ پہ سویٹی کے سسکرائیبر ہیں جو سویٹی کے لیے جا کر اس کی ویڈیو کے ریچے جو کومنٹ کرتے ہیں آپ سب کا دل کی عطا گھرائیوں سے تھائنکیو بنتا ہے کیونکہ آپ لوگ اپنا کنٹی ٹائم نکال کر سب چینلوں پہ جاتے ہیں اور اپنی وفادار سچ کا ساتھ دے رہا ہے اور جو سچ کا ساتھ دے رہا ہے آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں سائے کی طرح اور جو حق سچ کی بات نہیں کرتا تو ان کے ساتھ بھی آپ لوگ جاتے ہیں کچھ گنے چنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں ان کا بھی تھائنکیو اور ان کا بھی تھائنکیو بنتا ہے جو شبان آنٹی کے لیے اب بھی تک آواز اٹھا رہے ہیں میں کہتی ہوں ان کو تھائنکیو کیونکہ اگر ایک بیٹی کے لیے ہم آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل شازہ جیسی بیٹی آج پھر آ گئی ہے اس لیے کہا تھا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ میری بہنوں اٹھ جاؤ میری بہنوں ایک بچی کا سوال ہے اٹھ جاؤ میری بہنوں ایک معصوم بچی کا سوال ہے ہماری بھی بچیاں ہیں وہ بھی ہستی ہیں کھیلتی ہیں زد بھی کرتی ہیں شرارتیں بھی کرتی ہیں پر ان کی ان کی معصومیت سے جو کھیلا جاتا ہے جو کھیلا جاتا ہے سویٹی اور اس کی فیملی نے آپ لو خدا رہا اٹھو اٹھ کر آواز اٹھاؤ یہ میں شروع دن سے آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی ویڈیو بناو ویڈیو بناو ویڈیو بناو اور پوچھو پروف کہاں ہے پروف کہاں ہے کچھ میری بہنیں اٹھ رہی تھی کچھ میری بہنیں ابھی بھی اٹھ رہی ہیں کچھ میرے بھائی پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے آج بھی آواز اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا شہور ہے کہ وہ حق سچ کے لیے آواز اٹھا سکے انہوں نے چینل بھی اس لیے بنایا ہے کسی سے ڈرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنے چینل پہ حق سچ کی آواز اٹھاتے ہیں ہم نہ کسی سے ڈرے ہیں نہ ڈریں گے ہم حق سچ کی آواز اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے امبر کے لیے آواز آج سب ملکے اٹھاتے تو آج دوسری شازیہ کے اوپر بھی اٹیک نہ ہو رہا ہوتا اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ شازیہ کے اوپر اٹیک کیوں ہو رہا ہے سیری بات ہے سویٹی کی ماں جو جادو اٹونا کروا رہی ہے شازیہ کے اوپر کیونکہ وہ باہر رہتی ہے اس کی ایک بچی ہے اور اس کی بچی کے اوپر بھی جادو اٹونا ہو رہا ہے تاکہ اس کی بچی کو خدا نہ خدا نہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ایسا ہو جائے یا وہ اپنی بچی کو چھوڑ دے یا وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے اور جب آپ لوگی آواز سنیں گے آپ لوگوں پتہ لگ جائے گا کہ سویٹی کی ماں کیا کہہ رہی ہے کہ شازیہ انکی باتوں میں آگئی ہے اب شازیہ نے ان کی کونسی ایسی بات مالی ہے جو سویٹی کی ماں ہو رہی ہے خوش اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ یہ پھر کہوں گی آپ لوگوں کو بچیوں کے لیے آواز اٹھائیں آج ہم نے امبر کے لیے آواز اٹھائی آپ میرے اٹھائی میرے ساتھ اور لوگوں نے اٹھائی کم لوگوں نے اٹھائی لیکن اگر آج ہم سم مل کے آواز اٹھاتے تو آج دوبارہ کسی شازیہ پر ظلم ہونے نہ جا رہا ہوتا اس کے اوپر پلاننگ نہ ہو رہی ہوتی وہ بھی پلاننگ بہت جلد میں آپ لوگ کے سامنے کیا لاؤں گی آپ لوگ کو اسی میں پتہ چلتا رہے گا ہم نیری باتوں سے اور ان لوگ کی آوازوں سے آپ سمجھ دار ہیں خودی اندازہ لگا لینا کے شازیہ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ اب کیا کیا جا رہا ہے موسن کو ایک بقرہ بنایا گیا ہے قربانی کا بقرہ اور موسن سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا لیکن اپنی ماں کے آگے بہنوں کے آگے وہ مجبور ہے کیونکہ اس کی بہنیں نہ تو اپنے ماں باپ کی سنتی ہیں نہ وہ اپنے بھائی کی سنتی ہیں اس کی بہنیں گہور اور سویٹی ماں باپ کو بھی گالیاں دیتی ہیں اور ادھر سے موسن کو بھی گالیاں دیتی ہیں موسن جب تھک ہار کر اپنی پوپھو کے پاس چلا گیا اس سے ساتھ اپنا دکھ شیئر کیا تو اس کے گھر والوں نے موسن پہ بھی اٹیک کیا تم نے اپنی پوپھو سے جا کے وہ ساری باتیں کیوں شیئر کی اس لئے موسن نے غصے میں آ کر کہہ دیا اگر میری پوپھو یا میری رشتے دار مر بھی جائیں تو میں ان کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا اس میں موسن کا قصور نہیں اس کالے جادو کا قصور ہے سویٹی موٹی کا قصور ہے گہور کا قصور ہے اور اب قصور واہ نکلا ہے سویٹی کے ماں باپ بھی جو نہیں چاہتے کہ موسن کو ایک اچھی زنگیہ ایک اچھی لڑکی ملے جب بھی موسن کو کوئی اچھی لڑکی ملتی ہے ان لوگوں کی پتہ نہیں کیا چال ہے اس چیز کو یہ بگار دیتے ہیں اور سارا ملبا لاکر موسن کے اوپر ڈال دیتے ہیں موسن ان سب چیزوں سے نجان ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ موسن کو بہت زیادہ قصہ آ جاتا ہے وہ ہیپر ہو جاتا ہے اور اس میں آکے وہ الٹی سیدھی باپتے کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہی سویٹی اور اس کی بہنیں چاہتی ہیں کیوں چاہتی ہیں کیونکہ موسن ان کا بھائی ہے اس کو موسن کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے دوسرے بھائیوں سے کرتی لیکن ایسا کیا ہوا ہے جو سویٹی اور اس کی بہن اس کے گھر والے موسن کے خلاف ہو چکے ہیں موسن کو یوز کیا جا رہا ہے شازیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے شازیہ کے اوپر جادو ٹونا کیا جا رہا ہے ایونکہ شازیہ کی بیٹی کے لئے بھی غلط غلط چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو اس چینل پر ایک ایک چیز دیکھنے کو ملے گی آپ لوگ اب چلیں اور دیکھیں کہ اب سویٹی کی ماں نے اپنی پیاری آواز میں بابا عالم سے کیا کہا ہے اچھی گائز تو آپ لوگوں نے سن لیا اب اندازہ آپ خود لگا لیں عالم بابا نے آخر میں کیا لفظ بولا اس لفظ کی گہرائی تک ضرور جائے گا جو ایسے عالم بابائے ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں نہ ماں بیٹا نہ بیٹی ماں نہ ساس بہو نہ بیاں بیوی کوئی رشتہ نہیں رہتا یہاں تک کہ ماں بیٹی کا بھی رشتہ بگار دیا جاتا ہے تو یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے سویٹی کے گھر والے مل کر سادش کر رہے ہیں سادش کس کے ساتھ کرے شازیہ اور اس کی فیملی کے ساتھ اس کی ماں کے لیے بھی ایک جال بھنا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ماں اس رشتے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے تو جی آج کی تھی یہ بریکنگ نیوز آئیں گے نیکس بریکنگ نیوز کے ساتھ وہ کیا باتیں ہوں گی کیا چٹ پٹی باتیں اور کیا چٹ پٹی بریکنگ نیوز ہوگی آپ اس چینل کے ساتھ بنے رہیے آتے ہیں نیکس اپنے پوائنٹ کے ساتھ لف زکیہ کوئین ٹیک کیئر اللہ حافظ اور بائی گائز